موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریس ہوگے ناظرین آج ہم پھر آپ کو ہول سیل مارکٹ کا ریو کروارہیں جیسا کہ آپ کو بتائیں میں ہمیشہ ہول سیل مارکٹ کا ریو کرواتا رہتا ہوں آپ کو تو آج ہم موجود ہیں کچھا جی روٹ چنگی امر سدو تو یہاں پہ عبداللہ گارمیٹس تو موجود ہیں یہاں پہ آپ کو جو کچھا جی روٹ پہ بیسے تو بہت ساری شاپس ہیں لیکن آج جس شاپ کا ہم ریو کروارہے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ریٹس ملنے والے ہیں بہت ہی بہت ہی کم ملنے والے ہیں تو جو چیز کی کوائلٹی ہوگی اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اب یہ ڈسکس کریں گے تو ابھی ہم بات کریں گے یہاں پہ جو شاپ کی آنر ہیں عبداللہ بھائی ان سے جانیں گے ان کے ریٹس کان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کون کون سا سٹف پڑا ہوئے ہیں تو ابھی یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی تو ناظرین اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاپ کی آنر عبداللہ بھائی ان سے جانیں گے ان کے پاس کیا کیا ورائٹی موجود ہیں اور ریٹس جانیں گے ریٹس ان کے کان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور سٹف ان کے پاس کون کون سا موجود ہے سلام علیکم عبداللہ بھئی کیسے ہیں آپ علیکم سلام شکر ہے سر خیر خیرت عبداللہ بھئی ہم نے سنے کہ کچھا جیر روڈ پر سب سے آپ سے سستی کرتی ملے گی ایسے ہی ہے بس سر کوشش کرتے ہم کہ مارکیٹ سے دس بیس روی ریٹ ہمارا کم ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ ریٹ کم ہی ہوگا ٹھیک ہے ریٹ کم ہی ہوگا اور جو کرتی ہے وہ آپ کو جو ڈیزائن ہوگے وہ ڈیفرنٹ ملیں گے مارکیٹ میں جو یہ ڈیزائن ملتے ہیں لیکن ان سے ڈیفرنٹ ڈیزائن ان کے پاس آپ کو ملیں گے اچھا عبداللہ بھئی آپ کے پاس کرتیز میں ریٹس بتائیں اور کوالٹی ویس کون کونسی کرتی پڑی ہوئی ہے سر ریٹی تو ہمارے پاس کافی آئی ہوئی آگے سیزن کیلئے سردیوں کیلئے مال آئے ہوئے لیلن ہے خدر ہے فلالین ہے یہ ریٹی چلتی ہے سردیوں میں اور ریٹ ہم نے بہت مناسب ریٹ لگے ہیں دو سو سے شروع ہے ہمارے پاس تین سو اینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان میں ریٹ ہے مطلب دو سو سے سٹارڈ اور تین سو اینڈ ہے کوشش کرتے ہیں سستہ مطلب ریٹ رکھے کم ریٹ رکھے جو ایک بند آگے لے کے جائے ان کے پاس بیگ جائے سور پہ کمائی رکھے اور بیگ جائے ان کا مال ٹھیک ہے اچھا جو ان کی کرتی ہے کچھا جی روڈ پہ میں نے ایسے ریٹ دیکھے نہیں ہے دو سو سے لے کے تین سو کے درمیان چلی یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ان کے پاس سٹف پڑا ہوئے جانیں گے اور ریٹ بھی جانیں گے اور ڈیزائن وغیرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں سر عبداللہ بھئی اب ون بے ون دیکھنے والوں کو ریویو کروا دیں سر یہ سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں گا خدر میں وریٹی ٹھیک ہے خدر میں بچوں سے سٹارٹ کروں گا یہ بچوں کا مال ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کے اس میں چار سائز ہوتے ہیں اٹھائیس تیز بتیس چونتیس ٹھیک ہے یہ پورا پیکٹ ہوتا ہے دو سو دس روپے ریٹ ہے اور کپڑا یہ خدر ہے ٹھیک ہے تو یہ سردی کا آرٹیکل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا آرٹیکل ہے اس کی پرائز اس کی پرائز دو سو دس روپے دو سو دس روپے ایک ایک پیس آپ کو دیکھا رہا ہوں باقی اس میں ڈیزائن میرے پاس بے شمار ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ سامنے پورے مطلب بہت زیادہ سو سی اوپر ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ڈیزائن میں آپ کو بہت سارے ڈیزائن مل جائیں گے ابھی آپ کو ون پے ون مطلب ہر ایک ڈیزائن آپ کو ریویو کروائیں گے آگے چلتے ہیں آگے ایک اور ڈیزائن دکھا رہے ہیں یہ بھی بچوں میں تیار ہوئے یہ لیلن ہے ٹھیک ہے لیلن ہے ٹھیک ہے اس میں بھی چار سائز ہوتے ہیں اٹھائیس تیز باتیس چونتیس یہ چار سال سے دس سال بچوں کیلئے ہوتے ہیں ریٹ اس کا بھی دو سو دس روپے ٹھیک ہے اس کا بھی دو سو دس سر پہ ریٹ ہوگا چیک کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارا سا آٹیکل ہے ایسا تو آگے بڑھتے ہیں آپ کو نیون ڈیزائن دکھاتے ہیں چلیئے آگے کیا چک کروانا چاہ رہے ہیں آپ ایک یہ وہ ریٹی ہے سر یہ لیلن کی اوپر ہے اس کو کہتے ہیں بلوک پرنٹ یہ شرٹ بنی ہوئی ہے کرتی ٹھیک ہے بلوک پرنٹ ہے لیلن ہے اچھی والی اور ریٹ اس کا دو سو بیس روپے ہے دیزائن اس میں بیشمار دیزائن ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اور بلوک پرنٹ میں آتا ہے یہ اچھا یہ جو پرنٹ ہے اس کی کوئی آہ آپ ورنٹی بغیرہ دے سکتے ہیں یہ خراب تو نہیں ہوگا جلدی اس کی گارنٹی ہوتی ہے یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا نہ یہ اس کا رنگ اترے گا ٹھیک ہے یہ گارنٹی کے ساتھ بیچیں ٹھیک ہے تو اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز دو سو بیس روپے ہے اس کی پرائز آپ کو دو سو پیس روپے ملے گی ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں گے اب آپ کو ایک اور آرٹیکل چک کرویں گے بلیک جو لوگوں کا زیادہ تر فیورٹ ہوتا ہے چلیئے جی یہ کیا چیز ہے یہ سر پلین کی اوپر سٹائل بنا ہوئے ٹھیک ہے لیلن کی اوپر ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا ریٹ ہے دو سو بیس روپے ہے کلر اس میں بیس کلر ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اوپن سٹائل یہ سائٹو پر ہم نے چونر دی ہوئے بہت خوبصورت سٹائل ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت پیارا سٹائل ہے بیس کلر ہے دو سو بیس روپے ریٹ ہے اٹھا اٹھا آٹار لیلن کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت ہی پیارا سا آرٹیکل ہے بلیک میں اس کی پرائز دو سو بیس روپے ہے دو سو بیس روپے اس کے لیلن ٹھیک ہے فرینڈ سے ہوتی ہے شورٹ ٹھیک ہے بیک سے لونگ ہوتا ہے اس کا بھی ریڈ دو سو بیس روپے ہیں اور کلر اس میں بیس کلر میرے پاس پڑے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو بیس کلر مل جائیں گے یہ بھی بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے وائٹ میں ٹھیک ہے جی آگے کیا چکروا رہے ہیں آپ یہ بھی پلین کے اوپر ہے اس کے بیس بٹن لگے ہیں سائٹوں پہ بہت خوبصورت سٹائل ہے بھی there 220 روپر کلر اس میں بیس کلر میں پیس بیس ایس کلر ہیں میرے پاس ٹھیک ہے اس کا بھی ڈیزائن سر روپے ریڈ ہوگا اور یہ سٹاک کون سے ہے یہ لیلن ہے مارکیڈ میں یہ ڈیزائنک کو ملتے ہیں میٹھ ماروسائیلیںff مطلب کام ہے بیس ٹیس روپی ریڈ ہمارا مناسب ہے تو یہ لیلن subtل پر ہم نے آرٹیکل چک پایا اس کا بھی دو لیلن سر روپے ریڈ ہے آگے چلیں گے اور ایک آٹیکل چیک کروائیں گے آپ کو آبداللہ بھی یہ کیا چیز ہے سر یہ بھی لیلن ہے اٹھات اٹھات لیلن ہے اس کے اوپر یہ نیٹ لگی ہوئے اوپر گلے کے اوپر اس میں بیس کلر ہے ریٹ اس کا دو سو بیس روپے ٹھیک ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی لیلن ہے اس میں بھی بہت ہی پیارا ڈیزائن کیا گیا اس کو وہ ڈیکیورٹ کیا گیا چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا چیز لگی وئی ہے یہ اوپر اس کی جالی لگی وئی ہے نیٹ ٹھیک ہے نیٹ لگی وئی ہے اس کی پرائز دو سو بیس دو سو بیس اوپنے اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے جی تو آگے ایک اور ریڈیگل ہے آپ کو چیک کروائیں گے جی عبدالبائی اس کے بارے میں بتائیں اس کا بھی ریٹ دو سو بیس ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا اسی میں یہ سٹائل دوسرا بنا ہوا ہے گلے کا ٹھیک ہے اس میں بھی بیس کلر ہے ہیل ایلن کے اوپر اور ریٹ دو سو بیس روپے ہیں اس کا ثق定 ہو گیا سارے کی vår мощ."و ہے یس کو کہتے ہیں فالا لیند یہ بھی سردیوں کیلئے گرم سٹاف ہے بہت پیارا کپڑ ہے ڈیجئے اس میں بے شمار ڈیجائن پڑے ہوئے ریٹ اس کا دو سو بیس روپے ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ریٹ دو سو بیس روپے ہے یہ خدر ہے اس کو کہتے ہیں فلالین فلالین گرم سٹاف ہے سردیوں کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی سردیوں کا سٹاف ہے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آگے چلیں گے آپ کو اور ڈیزائن دکھاتے ہیں یہ سٹائل ہے یہ گلہ دامن بنا ہوئے لیلن کی اوپر ہے بلوک پرنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ لیلن آ آ لیلن ہے سٹاف اور گلہ دامن نہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ گرانٹیا یہ خراب نہیں ہوتا ہے ہسا خالرت نہیں اترتے اور بہت زیادہ چلتے ہیں ضو سو پچاس ایسے میں بہبا دیزائن ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت ہی پیارا سا ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی دو سو ب рублей نہیں یہ دو سو پچاس ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سو پچاس میں ملے گا آپ کو مارکٹ میں اس کا کیا ریٹ ہوگا سر یہ ہول سل مارکٹ میں اس کا ریٹ دو سو ستر حوپے جو ہول سیل میں دے رہے ان کا ریٹ دو سو ستہ رہے اس کا ٹھیک ہے باقی پرچون میں یہ بھگ جاتا ہے پانچ سو کا بھی بھگتا ہے چار سو ساڑھے چار سو ایسے بھگ جاتے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ بھائی مجھے یہ بھی بتائیں دیکھنے والوں کو یہ بھی تھوڑا آئیڈیا دیں کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کرتیس کا یا کپرے کا وہ اپنا کاروبار کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سر یہ بیس آزاد سے بھی شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیس پچھے سو پیس لے جائیں یہ سٹیچ مال ہے سیلا ہوا مال ہے سو پیس لے جائیں انشاءاللہ وہ بکے گا ان کے وہ نیا نیا لے کے جائیں ٹھیک ہے آگے چلیں گے اور آپ کو ہور ڈیزائن دکھائیں گے جی عبداللہ بھائی یہ کیا چیز ہے یہ لیلن ہے یہ پرنٹ لیلن ہے پرنٹ لیلن ہے ٹھیک ہے یہ شرٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی سنتیس لمبائی ہے بیس سے ہی کسی اس کی چیسٹ ہوتی ہے اور ریٹ اس کا دو سو ساٹھ روپے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیلن سٹاف ہے اور اس کا بھی دو سو ساٹھ روپے ریٹ ہے جی یہ سر خدر میں سردیوں کے لیے خدر ہے یہ بھی شرٹ بنی ہوئی ہے ریٹ اس کا دو سو ساٹھ روپے اور فری سائز اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سنتیس اس کی لمبائی ہے بیس سے ہی کسیس کی جو ہے چسٹ ہے بہت زیادہ چلتے یہ ٹھیک ہے اور اس کی پریس کے دو سو ساٹھ روپے دو سو ساٹھ روپے تو یہ بھی دو سو ساٹھ روپے میں ملے گی خدر سٹاف ہے اس کا جی عبداللہ بھائی یہ لیلن پہ یہ فروغ بنا ہو اس کو کہتے ہیں ٹیل فروغ لیلن میں اچھی لیلن ہے یہ ٹھیک ہے ٹیل فروغ ہے ریٹ اس کا دو سو اسی روپے ڈیزائن اس میں میرے پاس بہت زیادہ پڑے میں سو سے اوپر ڈیزائن اس میں ٹھیک ہے تو یہ لیلن میں آپ نے آرٹیکل چیک کیا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے یہ بھی اس کا بھی ریٹ دو سو ساٹھ روپے دو سو اسی روپے ٹھیک ہے اس کا ریٹ دو سو اسی روپے ملے گا اس میں بھی آپ کو بہت سا ری ڈیزائن مل جائیں ہیں یہ سٹائل ہے یہ وہ اپر بنackisch ہے اس کو کہتے ہیں امریلہ فروغ خدر میں بنہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اسے بھی آپ چکڑے آہ یہ بھی بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا اسے کے چک کریں آپ آہ یہ بھی فراغ میں آدھا ہے اس کی پرائس بھی دو سو اسی روپے ہیں اس کی بھی پرائیس سر دو سو اسی روپے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بڑی بڑی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں نیلو بلٹی اوری گا مند مارکیٹ سب ادھر سی لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں سی مال جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بتائیے گا یہ کیا سٹاف ہے اس کو کہتے ہیں سر کرے لک اس کا پرائز تین سو روپے ہیں یہ بھی گرم سٹاف ہے سردیوں کے لیے اس میں ڈیزائن میرے پاس خالی چیک میں تیس پینتیس ڈیزائن میرے پاس پڑے میں چیک ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک میں ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اس کی پرائز بھی 300 ہے اس کی پرائز 300 ہے ٹھیک ہے آہ جی عبداللہ بھی آگے کیا چک کروانا چاہ رہے ہیں آپ آگے یہ ٹروزر میں نے بنائے ہوئے لیلن میں ٹھیک ہے یہ ٹروزر ہے لیلن میں فری سائز ہے کلر اس میں بیس کلر ہے اور ریٹ اس کا ڈیوڑھ سو روپے ہیں اور یہ آٹھاٹ لیلن پہ بنا ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہ جو مال ہے آپ آپ کا اپنا یونٹ ہے یا آہ کسی سے تیار کرواتے ہیں نہیں نہیں یہ اپنا یونٹ ہے سر ہمارے اپنے یونٹ پہ یہ تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھان لے کے آتے ہم اپنے یونٹ میں تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ہم نے ٹروزر کا بھی ریوو کروا دی ہے بچوں کے ٹروزر بھی ہے ہم کے بس بچوں کے ٹروزر ہوتے ہیں لیکن اس ٹھیک ہے ہم ختم ہوئے آئیں گے انشاءاللہ آفتے تک وہ بھی آ جائیں گے خطر میں لیلن میں بچوں میں یہ ٹروزر آئیں گے انشاءاللہ تنہا جی عبداللہ بھائی آگے کیا چکروانے چاہ رہے ہیں آپ ایک یہ چیز ہے اس کو کہتے ہیں ڈینم ڈینم سردیوں کا مال ہے اس کی اوپر ایمبروڈیو ہوئی ہے ڈینم ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کلر ایک ہوتا ہے ڈیزائن اس میں میرے پاس تیس ڈیزائن مختلف یہ جو ایمبروڈیو یہ تیس ڈیزائن مختلف ٹھیک ہے تو یہ ڈینم ہے آہ جو سٹاف ہے اس کا یہ بھی بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے یہ اس کی کیا پرائز ہے اس کا پرائز سات سو روپے سات سو روپے سات سو روپے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سات سو میں ملے گا یہ فینسی آہ ڈیزائن تھا جی عبداللہ بھائی آگے کیا چکروا رہے ہیں آپ یہ بھی فینسی میں یہ لیلن کی اوپر ہے یہ بھی کھڑائی اوپر ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ریٹ سات سو روپے لیلن کی اوپر ہے اس میں بھی ڈیزائن میرے پاس کافی پڑے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پیس پینت اس ڈیزائن ہے اس میں تو یہ بھی چک کر سکتے ہیں اس کی آپ کو ایمبروڈیو کلیر شو ہو رہی ہوگی اس میں کوئی بھی آپ کو فرق نہیں نظر آ رہا ہوگا اور اس کی پرائز کیا عبداللہ بھی سات سو روپے سات سو روپے ٹھیک ہے اس میں ڈیزائن آپ کو ایک نہیں بہت سارے ڈیزائن مل جائیں گے بہت سارے کلرس مل جائیں گے تو یہ تھا آج کا کرتی کا ریو مکمل ریو کروا دیا ہم نے آپ کو کرتی کا جو ان کی شوپ پہ ہیں ڈیفرنٹ کلر آپ کو مل جائیں گے ایک نہیں ہے بہت سارے ڈیزائن مل جائیں گے جیسا کہ آپ کو ڈیسپلی کی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ابھی کونٹیکٹ نمبر اور ڈریس وغیرہ آپ کو بتائیں گے جی تو ناظرین میں نے آپ کو مکمل ریوی کروا دیا ہے کرتی کا بہت ہی پیارے سے آرٹیکل تھے اور جو پرائز تھی وہ بھی کافی ریزنیبل تھی دو سو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تین سو تک جاتی ہے جو ہم نے آہ لاسٹ میں آپ کو آرٹیکل آرٹیکل چیک کروائے ڈیزائن چیک کروائے وہ سات سو روپے کی رینج میں تھے لیکن وہ فینسیو ڈیزائن تھے ٹھیک ہے جو کرتی ہیں ان کے پاس وہ آہ بہت اچھی آہ کلر اور بہت اچھے سٹاپ ہوتا ہے تو بکایا دلو بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ سر یہ جو مال آپ کو میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہم صرف ہول سیل پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اکثر گاہ فون کرتے وہ پرچون مانگواتا ہے کوئی کہتا ہے دس پیس دے دو کوئی کہتا ہے پاس دے دو ٹھیک ہے یہ پرچون ہم نہیں دیتے ہیں یہ صرف دکانداروں کو مال دیتے ہیں بات اور اس کی ہم پکچر نہیں کہہ جتے ٹھیک ہے جس نے بھی لینی وہ شوپ ہے وہ ہی بہتر ہے ٹھیک ہے ہمارا مال جاتا ہے کراچی بھی جاتا ہے پشاور بھی جاتا ہے آج جگہ جاتا ہے لیکن تصویریں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تبی намиیو ہم بیج دیتے pون کرتے بیج دیتے ٹھیک ہے پکچر نہیں ہوتی اس کے اپنے پاس ٹھیک ہے تو پکچر آپ ان کے پاس نہیں ہوتی جنہیں کونٹیک کرنا تمہیں آپ ان کے کونٹیک نہیں ہوتی آپ ان کے کونٹیک نمبر پر ک zebra کریں لیکن یہ ہے کہ جنھیں زیادہ پیس چاہیے ایک دو پیس جس سے چاہیے وہ کونٹیکt segregation کریں اور پٹر ہے مضیف کرنا ہے وہ آہ کنٹیکس دیکھنی ہے یا جو ان کے پاس پڑھی ہے وہ دیکھنی ہے ایک تو آپ کو ویڈیو میں نظر آگیا ہوگا اور دوسرا اچھا عبداللہوی دیکھنے والوں کو اڈریس اور کونٹیک نمبر بغیرہ بتا دیئے گا سر یہ لہور میں ہماری دکان ہے اس کو کہتے ہیں چونگیا مرسدو کچھا جیل روڈ ٹھیک ہے اور اس جگہوں کہتے ہیں میہ چو خانزادہ تکہ شاہ پہ پتھانو کا اٹل ہے مشہور اٹل ہے کسی بھی پوچھو گے انشاءاللہ وہ بتا دے گا آپ کو اٹل ہے اور اس کے سامنے ہماری دکان ہے عبداللہ کولیکشن اور نمبر زیرو تھری ڈبل ٹو سکس ٹریپل ٹو سکس سیمن زیرو ایک یہ نمبر ہے دوسرا نمبر زیرو تھری ٹور نائن فور سکس ٹری سکس ایٹ ڈبل زیرو تو نمبر آپ کی سکرین پہ شو ہو رہاگا اس نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں بقایا جو لوگ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اڈریس کو فولو کر سکتے ہیں آجا تو کونٹیک نمبر اور اڈریس وغیرہ بتا دیا جو لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے کو ڈیک نمبر یا اڈریس کو فولو کرتے ہیں اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جو بریٹی تھی ہم نے آپ کو تھوڑی کم چیک کروائی لیکن ان کے پاس جو آرٹیکلز ہیں بہت ہی زیادہ آرٹیکل ہیں اب یہ آپ کو چیک بھی کر سکتا ہیں یہاں پہ آرٹیکلز میں ان کے پاس ایک نہیں ہے ہزاروں آپ کو آرٹیکلز ہزاروں ڈیزائن مل جائیں گے ہزاروں ڈیزائن بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن مل جائیں گے تو بکیا یہ ہے کہ جو لوگ وزٹ کریں گے ان کو ہر ایک چیز شو ہو جائے گی دیکھ لی آپ نے ان کے پاس ڈیزائن جو تھے بہت ہی زیادہ ڈیزائن ہیں آج کی جو ویڈیو تھی ہول سیل کرتی مارکٹ کی تھی جو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چین کو سبکرائب کیجئے انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ